عالمی بینک نے پاکستان کے حوالے سے حال ہی میں ایک چشم کشاہ ریپورٹ جاری کی ہے جو ہمارے پالیسی سازوں کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پان سال سے کم عمر چالیس فیصد بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں پاکستان میں دو کروڑ سے زیادہ بچے سکول سے باہر ہیں جو کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ شرعہ ہیں اسی طرح دس سال سے کم عمر کے انہاسی فیصد بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں عالمی بینک کے مطابق پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے معیشت کے حالات اس وقت بھی تشویشناک ہیں پہلے بھی تشویشناک تھے اور آگے بھی تشویشناک ہی رہیں گے دیکھیں اس سال کے بجٹ میں ساڑھے نو ہزار تقریباً نو ہزار چار سو کٹیکس کا حدف رکھا گیا اس میں سے تقریباً ساٹھ فیصد صوبوں میں بڑھ جاتا چار ہزار چار ہزار آپ کے جیب میں ہے ساڑھے آٹھ ہزار کا آپ نے سود دینا ہے جیب میں چار ہزار ہے سود آپ نے دینا ہے ساڑھے آٹھ ہزار کا اٹھارہ سو کھا بھی ڈیفینس کا بجٹ بھی دینا ہے دفاعی بجٹ دینا ہے ساڑھے نو سو ارب کی ترکیاتی بجٹ ہے آر نو سو ارب کے آپ کی پینشن جیب خالی ہے نمسکر دوستو میں ہوں سورب ایک اور نئے ویڈیو ساتھ دوستو پاکستان کا سروع سے دھیان رہا ہے انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کرنا جھوٹھی باتیں کرنا اور اپنے کنٹری کو اچھا دیخانا یہ سورس رہا ہے لیکن ورلڈ بینک نے جو ریپورٹ جاری کیا ہے نا آپ لوگوں نے انٹروں میں دیکھی لیا ہوا کہ بھائی دس سال تک کے بچے جو اسکول میں پڑھنے چاہیے وہ 86% بچے باہر ہیں اسکول سے باہر ہیں وہ ان لوگوں کا پڑھائی لکھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سیسٹم میں پڑھائی لکھائی کا آنے والے دس سال بات آپ سوچ سکتے ہیں یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ کیا کرنے والے ہیں اور پاکستان بولتا ہے کہ ہم تو بہت اچھے ملک ہیں اور بہت اچھے گھنٹری ہیں اب ان لوگ آنے والے ٹائم میں یہ لوگ کیا کریں گے دس سال بات وہ تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے ورلڈ بیک نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو درپیش چھے بڑے مسائل کی نشاندہ ہی کی ہے لیکن اس رپورٹ کی فانڈنگز انتہائی تشویش ناک ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر معصر ہے اور پاکستان میں پالیسی فیصلوں کا مہور ذاتی مفادات ہیں عالمی بیک نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبدی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کو ہیومن کیپٹل یعنی انسانی وسائل کے بہران کا سامنا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال قومی پیداوار اور ملکی ترقی کے عمل کو متاثر کر رہا ہے دیکھیں جو سود کی اماؤنٹ ہے جو اس سال ساڑھے آٹھ ہزار عرب پہ جائے گی اب وہ جو قرضہ لیا گیا تھا وہ صرف اسلامباد کے اوپر تو نہیں خرچا گیا تھا وہ تو پورے پاکستان پہ خرچا گیا تھا تو پورے پاکستان کو اس کا سود بھی واپس کرنا ہوگا اب جو دفاع کا بجٹ ہے اٹھارہ سو عرب کا اب وہ صرف اسلامباد کا دفاع تو نہیں ہوتا دفاع تو پورے پاکستان کا ہوتا ہے تو اگر پورے پاکستان کا ہو رہا ہے تو دفاع کا بجٹ اور سود کا بجٹ جو ہے یہ صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تو لوجیکل معاملہ ہے تو ورلڈ بینک کہے یا نہ کہے ففا کا کاروبار این ایف سی ایوارڈ کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتا مالی سال دو ہزار بائیس کے اختتام تک مالی خسارہ بائیس سال کی بلند ترین شرع یعنی سات آشاریہ نو فیصد تک پہنچ گیا پاکستان کے ذمہ کرزہ مقررہ قانونی حد سے زیادہ اٹھتر فیصد کی بلند شرع پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان میں ذریعی شعبہ کا جی ڈی پی میں حصہ تائیس فیصد ہے اور پاکستان میں ذریعی شعبہ چالیس فیصد لیبر فورس کو روزگار فرہم کرتا ہے لیکن پالیسیوں میں عدم تسلسل کی وجہ سے سرمایہ کاری اور برامدات کا فکتان ہے پاکستان کا ذریعی شعبہ غیر پیداواری اور جمود کا شکار ہے عالمی بینک کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں توانائی کا شعبہ ناقابل انحصار اور معیشت پرباری ہے پاکستان میں توانائی شعبہ میں گردشی کرزہ مالی مشکلات پیدا کر رہا ہے جبکہ پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر معصر ہے پاکستان میں پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں بلکل ٹھیک ہے احتشام صاحب مجھے ایک چیز میں ابحام نظر آتا ہے کہ والٹ بینک ایک طرف کہہ رہا ہے کہ آپ غریب آدمی پہ زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں اور امیر آدمی سے نہیں لے رہے تو اس کو بیلنس کریں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ گھریلو استعمال کیشیہ پہ ٹیکس لگائیں جیسے خردنی تیل اور ڈالیں اور گوش سے بنی ہوئی چیزیں تو اس کا امپیکٹ تو الٹیمیٹلی غریب آدمی پہ آگا یعنی اگین ریلیف دینے کے بجائے یہ تو غریب آدمی کو دوبارہ سے لوٹنے کی بات ہو رہی ہے ہاں وہ ریلیف کھا ہے دیکھیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایک ہی پاکستان کا پروگام ہے بین اینکم سپورٹ پروگام جس کو پوری دنیا میں ورلڈ بینک جانا وہ لے کے گیا افریقہ کے اور ایشیا کچھ مالک میں اٹریڈوس کروایا گیا آج بھی ایک روڑ چالیس لاکھ کے قریب لوگ گستہ مصبید ہو رہے ہیں اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہنر سکھانے کیلئے ہونا چاہی لیکن بارال یہ غربت میں کمی میں کہیں نہ کہیں تو فشکہ فرق پڑتا ہے بڑے لون مل رہے ہیں بڑے کرزیں مل رہے ہیں بڑا سٹاک مارکٹ چڑھ رہی ہے تو کیا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نہیں جو سرمایہ کاری کے متعلق خبریں آ رہی ہیں میں ابھی کلی پر سن رہا تھا جو گورنر سن ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگلے چند مہینے میں ہنڈرڈ بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری آئے گی اور ڈالر تو ہے وہ دو سو روپے ایسے نیچے آ جائے گا اب یہ جو سنٹیمنٹس بڑے زبردست کریئیٹ ہو رہے ہیں تو اب ان کو دیکھنا یہ ہوگا کہ بیرونی سرمایہ کاری اگر آتی ہے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ملک کے اندر سے سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ملک میں ٹیپٹوں کی رسولی بھی نہیں بڑھ رہی اور ملک میں قومی بچتے بھی نہیں آ رہی تو کیا اسی ملک کی سرمایہ کاری سے دوسرے ملک کی قصود بگا جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اب تک جو ہم یہی سمجھے ہیں کہ سی پیک میں پچیس ارب ڈالر آئے اور یہ کہا گیا تھا کہ دو پرسنٹ گروت ہماری بڑھ جائے گی تو پچھلے سال تو زیرو پوائنٹ تھری تھی یا منفی تھی اس سال شاید ٹوڈل دو پرسنٹ ہوگی اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ آتی ہے کہ نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو اس کی ٹیمس اور کنڈیشنز کیا ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک بڑا عجید سا جملہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو بیرونی کرنا ہے کاری آ رہی ہے اس کی شفاصیت پر اور دوسری چیزوں پر ہمیں تحفظہ ہیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے ایسٹ ایشیا انڈیا چائنا کیا ان کی ریپورٹس جو تھیں وہ کہیں اور سے آ رہی تھی کہ من مہن سنگھ نے نائنٹین نائنٹی ون میں تیہ کیا کہ میں ایک ڈاکیومنٹ لکھوں گا جو اس کی فائنانس منسٹر کی قلیدی سپیچ تھی جس میں انڈیا کی ٹرانسفرمیشن کا نقشہ کھینچا گیا اس کو عملی جامع پہنایا مانٹیک ایس علو والیہ نے انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ لکھا کیونکہ وہ سرکار میں بالکل انگرینڈ تھے بیٹھے ہوئے تھے ایک سینئر بیورکریسی کی پوزیشن پہ تھے اس کا نام تھا ایم ڈاکیومنٹ جو آپریشنل ڈاکیومنٹ تھا جو ایمپلیمنٹ کیا گیا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا آپ کا پلان لے گیا چلیں وہ آپ کا پلان تو شاید لے گیا ہوگا بٹ جو جنرل پاک تھے انہوں نے بڑی کلیرلی کہا کہ ایدھر ایکسپورٹ اور آئی ویل ٹیک یو آور یہاں تک کہ انہوں نے بات کی سو کہانی کیا ہے کہانی ہے یہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے یہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے جن ملکوں نے بھی ترقی کیا ہے چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے یہ سارے ممالک لیکوان یو کی جو سنگاپور کی کہانی ہے وہ بھی یہ ہے جو انہوں نے اس وقت کے وزیر آزم ہمارے جب گئے تھے ان کو جو لکھ کے دین تھی چیزیں کہ آپ ملک میں کر لیں وہ آج بھی you know are some things that we need to implement بٹ یہ سارے ملکوں کی کہانی ان کے ان لوگوں کی کہانی ہے کئی لوگوں کے تو میں نے آپ کے سامنے نام رکھتی ہیں جنہوں نے they made this happen میرے حساب سے تو پاکستان کو جو پیسے مل رہے وہ پاکستان کو پیسے مل نہیں رہے وہ ایک لوٹنے کا جریعہ بن رہا ہے کیونکہ بھائی جنرل بازوہ جو تھا وہ تو پتنا کتنا لوٹ کے گیا وہ تو سب کو پتا ہے اور آسیم منٹ آیا تو بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ہمیں بھی لوٹنے کا موقع ملنے چاہیے بھائی پاکستان میں پیسے تھے نہیں تو پہلے پیسے کو لائے جائے پھر اپنے من کے پرائیم منسٹر بیٹھایا جائے اور اس کے بعد سے اس کے کندے پہ رکھے بندوق چلا کے سارے پیسے لوٹے جائے کیونکہ پھر ڈائریکٹ بدنامی بھی نہیں ہوگا اور پیسے بھی لوٹائی ہوگا تو یہ سارا کھیل چل رہا ہے پاکستان میں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جنرور چیک کر دیجئے گا چینل کے نیزے چینل کے سسکرائب کر لیجئے گا بیلے کے پیشنے نہ پھولے آنے والی لیٹس ٹوڈیو کو نوٹیفکسان آپ کو مل سکتا ہے مل دیں کسی ایک لینکس ٹور میں یہاں ٹاپک پہ یہ تب تک لئے چاہیں